بابا رازم شاہین شاہ فریدی اور محمد رضوان یار خدا کا واسطہ ہے کم از کم آپ کو فل فور جو ہے وہ اسطیفہ دینا چاہیے جلدی سے جلدی جو ہے آپ کو جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کو چھوڑ دیں یار اگر کچھ تھوڑا سا بھی آپ میں شرم و حیاء ہے نا پاکستان کرکٹ کو چھوڑ دو آپ نے پاکستان کرکٹ کا اپنی انا میں اپنی کپتانی کے چکر میں اپنی گروپیں کے چکر میں پاکستان کرکٹ کا جو ہے وہ بیڑا گھر کر دیے کبڑا کر دیے آٹھ سو تیس رنز یار انگلینڈ نے مار دیے کونسی وہ ٹیم ہوگی جو ساڑھے پائنسو رنز مارنے کے باوجود بھی گھر پر ہار جائے گی یار ہاں یہ پاکستانی ٹیم ہے جو بلکل جتیموں کی طرح ہے ابھی بلکل جتیموں کی طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ رویہ رکھا جا رہا ہے انگلینڈ کی طرف سے انگلینڈ نے پاکستان کے جو اس طرح سے بھائی اس میچ میں دھوئے ہیں نا پاکستان کی کرکٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیے ایز ای فین یار آج دل دکھ رہا ہے کئی انڈین فینز جو ہیں کئی انڈین بھائی ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ان کے میسیجز آ رہے ہیں کہ کاشے بھائی آپ کی جو ہے وہ کرکٹ کو کیا ہو گیا ہے آپ کی کرکٹ اس طرح کی تو نہیں تھی اس طرح کی رائیولری ہماری اب کس طرح چلے گی اسی طرح چلے گی تو یار ان تین بندوں کو جو ہے وہ فوراں جو ہے وہ ریزائن کرنا ہوگا پاکستان کرکٹ سے اور ایک نئی ٹیم بنانی ہوگی جو کہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ شروعات کر سکے تو مزید کیا کچھ ہے کہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو میں آگا بڑھنے سے پہر ہے ہماری سب بھی ورد کر رہے ہیں یار ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کرو بھئی کبھی خواہ میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ پاکستان جو ہے کرکٹ کو ایک دن اس طرح سے دیکھنا پڑے گا جار آپ کی جو ٹیم ہے اس میں آپ کے لیجنڈ جو ہے ان کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں انہوں نے آپ کی کرکٹ کو جہاں سے یہاں پر لے کر گئے آپ کے جو لیجنڈ ہیں آپ کے لیجنڈ آپ کے لیے چیمپنٹ رافی جی چکے ہیں آپ کے لیے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جی چکے ہیں آپ کے لیے کرکٹ ورلڈ کپ جی چکے ہیں یار ایسی ٹیم نہیں تھی پاکستانی ٹیم جو اپنے گھر پر ساڑھے پائنسو رنز کھانے کے باوجود چارہ ہر جائے دل دکھ رہا ہے آپ کے بالنگ نمبر ون نمبر ون کہتے تھے نا کہ ہماری بالنگ نمبر ون ہے پینٹی ٹوینٹی تک پینٹی ٹوینٹی ون تک ہم کہتے تھے کہ ہماری بالنگ نمبر ون ہے دوہزار بائیس والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آپ نکال لو آپ کی بالنگ جو تھی نمبر ون تھی بھئی نمبر ون آپ کو انگرینڈ کے درمیان جو فائنل ہے وہ یاد ہوگا کہ ایک سو بیس تیز رنز کے باوجود آپ کی ٹیم نے انگرینڈ کے لیے مشکل کر دیا تا فائنل جیتنا وہ آپ کی بال تھی بھئی وہ آپ کی بالنگ تھی وہ آپ کی ٹیم تھی وہ آپ کے پلیئر تھے یہ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کی جو ہے کوئی ٹیم بلکل ختم ہو چکی ہے یار ٹیم آپ کی اٹھ ٹک نہیں رہی بھائی ٹیم آپ کی ٹیم کا بیڑا غرق ہو چکا ہے آپ کی ٹیم آپ اوپر جانے کے لیے لگ بھی نہیں رہی کہ کبھی یار یہ ٹیم جیت پائے گی آپ کے جو سب سے اچھے بالر تھے جیسے آپ پریمیم فارس بالر کہتے ہو نسیم شاہ وان فیفٹی سیون رنز آج اس کو لگے بھائی وان فیفٹی سیون ڈیر سو پلاس رنز آج لگے اس کو شاہین افریدی آپ کے موسٹ کینگ بالر جس کو آپ جیسپریٹ بھومرہ سے کمپیئر کرتے ہیں اس کو آج ایک سو بیس رنز بھائی لگے پانچ رنز کی اکانومی پانچ کی اکانومی سے بھائی اس کو آج لگی ہیں یہ کیا ہو گیا یار پاکستان کی کرکٹ کے کہ یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے سب سے اچھے بالر کو اپنے گھر میں ڈیر ڈیر سو رن آپ اگر دو آزار سات والی سیریز نکالو دو آزار پانچ والی انڈیا کے اگینز نکالو آپ کے بالر شوئے بختر نکالو آپ مہمہ سمی نکالو آپ کے بالر بھائی اپنے گھر میں کسی کو ہلنے تک نہیں دیتے تھے اس وقت یہی پچھے تھی بھائی اس وقت یہی پچھے تھی آپ نے فینز کو اتنا بھائی نراش کر دیا کہ فینز اب آپ کو دیکھنے ہی نہیں چاہتے آپ دیکھ لو ملتان سٹیڈیم میں کوئی بندہ تھا ہی نہیں میچ دیکھنے کے لیے حالانکہ انٹری فری ہے لیکن کوئی اس ٹیم کو بھائی دیکھنا نہیں چاہتا بھائی اس ٹیم کو کوئی دیکھنا تک نہیں چاہتا یہ حال کر دی ہے بھائی آپ کے جو ہے پلیئرز نے اپنی ٹیم کا انہوں نے جو ہے بلکل اپنی ٹیم کو بلکل ختم کر دی ہے یہ لگ بھی نہیں رہا کہ وہی ٹیم ہے اچھا جب چلو ٹھیک ہے آٹھ سو تیس رہنز بھائی کھا لیے ہیری بروک نے ٹرپل سینچری لگا دی روئی جوئی روڈ نے ٹو فیفٹی لگا دی وہ بھی کمل کم تین سو مارتا تھا تھا لیکن وہ آؤٹ ہو گیا پھر آپ کے جب بلے باز بلے بازی کے لیے آئے تو بھائی کمل کم آپ کو اچھی حکمت عملی کے ساتھ اچھی پلاننگ کے ساتھ آنا چاہیے تھا آپ کو کمل کم ڈراغ کی طرف تو یار جانت آئیے تھا کمل کم آپ میچ ڈراغ کر سکتے تھے کتنا یار آپ نے انہوں نے آپ کو آخری سیشن میں دیا آخری سیشن میں انہوں نے آپ کو کھیلنے دیا اور آخری سیشن میں آپ نے چھے وٹیں گوائیں اسی پیچ پر جس پر انگلنڈ نے آپ کو ساڑھے آٹھ سو رنز مار دیئے آپ کے سب سے اچھے بلے باز بھائی سب سے اچھے بلے باز جو کہا جاتا ہے کنگ بابر آدم پانچ رنز بھائی انہوں نے مارے آج آپ کے جو بولوی رزوان ہیں انہوں نے آج دس رنز مارے شاہی معیوب جو آپ کے سب سے اچھے بالا رہے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو بالا رہے ہیں یہ بہت اچھے بالا رہے ہیں یہ تو کئی پر بھی وٹیں لے سکتے ہیں اپنی اوپ سپین سے ان کو آج ایک سو ایک رانز لگے بھئی تو بھئی میں کہتا ہوں پاکستان کو اگر اپنی کرکٹ آپ بھی بچانی ہے تو بھئی ٹائم ہے خدا کا واسطہ ہے پی سی بھی کہا کہ بھئی ہاتھ جڑتے ہیں ایسے کرکٹ فین کہ کم اکم اس ٹیم کو بھئی بچا لو ورنہ آپ کی ٹیم کا ہاکی جیسا حال ہونے والا ہے جس طرح پاکستان کی وہ ہاکی پانچ پانچ وارڈ کپ جیتے اس کے بعد آپ کی ہاکی کو دیکھو کہ کیا ہو گیا یار آپ کی ہاکی بلکل ختم ہو چکی ہے آپ کا بلکل جو ہے وہ ہاکی والا بھئی حال ہونا ہے تو کم اکم بھئی ہائی اتھارٹی سے آگے ہاتھ جڑتے ہیں کہ بھئی کم اکم اپنی ٹیم کو دیکھیں کہ بھئی اس ٹیم میں یار پاکستان میں کوئی ٹیرنٹ کی کم ہی نہیں ہے آپ کم اکم میرٹ پر میرٹ پر پلے رکھے رہو یار اپو حریرہ کو آپ نے ٹیم میں شامل کر دیا لیکن جو ہے آپ کے جو ہے وہ آپ کو ان کو کیوں موقع نہیں دے رہے اگلے میچ میں سائم عیوب کی دکھا یار ایک بندے کو چیک کر لو امد حریرہ جو ہے آپ کے کتنے اچھے ڈومیسٹک سے آ رہے ہیں کم اکم ڈومیسٹک کے پلے رکھے بھئی موقع دا میر حمزہ آئے آپ کے خورم آئے خورم نے یار بنگلدیش کے خلاف آپ کے خورم تھے جنہوں نے وٹے نہیں میر حمزہ آپ کے تھے جنہوں نے وٹے نہیں لیکن کیا ہوا کہ ان کو آپ نے اس میچ میں موقع ہی نہیں دیا یار اب پھر شہین افریدی اور جو ہے وہ نصیم شاہ کے دات آ گئے جس میں بنگلدیش کو آپ کے لیے ایک سبق تھا کہ بھائی بنگلدیش سے ہم ہار گئے یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے یہ آپ کے لیے ایک سبق تھا کہ انہی بولرز کے ساتھ ہم جو ہے بنگلدیش سے کتنی برے طریقے زہارے پہلا میچ اور پھر آپ نے نصیم شاہ اور شہین افریدی کو گھلا دیا یہ کہاں گیا امیر حمضہ کہاں گیا آپ کا بھائی پورا منظور بھائی آپ کم 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 ڈومیسٹک پلیئر کو موقع تو دو یار ٹیسٹ میں وہ کیوں نہیں پرفارم کریں گے اور میں باپا رانا محمد رضوان ان کی اگر بھائی یہ ٹیم میں ہے نا ان کے بغیر ٹیم نہیں چلنے والی آپ کی آپ وہی سے لکھوا لو کہ ان کے بغیر جو ہے وہ ٹیم آپ کی نہیں چلنے والی اگر ان کو کھلاو گے آپ کی ٹیم نہیں چال سکتی آپ کو نئے پلیئر لانے پڑے گے نئے ٹیلنٹ آئے گا تب ہی جو ہے آپ کی جو ہے وہ کرکڑ میں کچھ بہتری آئے گی اور آپ اچھے کی طرف جاؤ گے ابھی انگرنڈ نے آپ اگر آپ دیکھو تو یہ ٹیسٹ میچ ایسا لگ رہا تھا کہ پانچ دنوں میں فتم ہوگا اور وہ بھی ڈرا کی طرف جائے گا لیکن کیا ہوا کہ بھائی ڈرا تک آپ نہیں گئے آپ کا جو ہے کل پہلے سیشن میں انگرنڈ نے کل آپ کو پہلے سیشن میں آؤٹ کر دینا ہے وارہ بجے سے پہلے انہوں نے آپ کو آؤٹ کر دینا ہے اور انہوں نے کل میچ جیت جانا ہے یہ آپ کی کرکڑ کا حال ہے اور جہاں تک جو ہے وہ آپ کی بھائی کرکڑ پہنچ چکی ہے کہ اب آپ کو اپنے گھر میں آپ بھائی سروائیو کر نہیں سکتے اپنے گھر میں سروائیو حال آپ کی مشکل ہو گئی ہے ساڑھے آٹھ ٹھٹھ سو رہے یا کون سی ٹیم ہوگی جو پانچ سو پلس رنز مار کر اپنے گھر پر ہار جائے مجھے تو نہیں لگتا کبھی ہسٹری میں ایسا ہوگا کہ ایک ٹیم اپنی ہوم کنڈیشن میں کھی رہی ہو اور ساڑھے پانچ سو رنز مارنے کے باوجود ہار جائے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کبھی ہوا ہوگا ہسٹری میں یہ کل پاکستان نے ایک ہسٹری کریئرڈ بھائی کر جانی ہے تو بھائی دماغ خراب ہو گئے جب سے کل پاکستان کی پرفارمز آئے دیکھئے ممید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئیں پسند آئیں ویڈیو کو لائک کریں شکمات چانکو دلوگلی ویڈیو دعا میں جائے بہتر پیار اللہ